بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام ناظرین کو آگاہی سیشن میں خوش آمدید آج ہم ایک انتہائی دلچسپ انوان کے ساتھ آپ کے خطبت پر حاضر ہوئے ہیں اور یہ انوان ہے اپلائیٹ ایتھکس یعنی کے عملی اخلاقیات اخلاقیات اصولوں کا وہ مجموعہ ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے کیا اچھا ہے اور کیا برا اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ایک فرد کے لیے اور ایک معاشرے کے لیے کیا بہتر ہے چند اہم سوالات جیسے کہ زندگی کیسے گزاری جائے معاشرے میں انسان کے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں اور کیا کام صحیح ہے اور کیا کام غلط ان تمام سوالوں کے جوابات اور اس طرح کئی اور سوالوں کے جوابات ہم اخلاقیات کے اصولوں سے سمجھتے ہیں آج بھی ہم عملی اخلاقیات یعنی کہ اپلائیڈ ایتکس پر گفتگو کریں گے اور خصوصاً کاروباری اخلاقیات ماحولیاتی اخلاقیات اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ہمارے درمیان موجود ہیں اطرح پاکستان کے ایگزیکیٹیف آفیسر عزیز کابانی صاحب سر آپ کو خوش آمدید اور شکریہ آج آپ یہاں پر موجود ہیں اپلائیڈ ایتکس عملی اخلاقیات کیونکہ ایک وسیع موضوع ہے اور وقت کی کمی کی وجہ سے آج ہم صرف کاروباری اخلاقیات اور ماحولیاتی اخلاقیات پر گفتگو کر سکیں گے میرا پہلا سوال جو ہے کاروباری اخلاقیات کے حوالے سے ہے اور وہ یہ کہ کاروباری اخلاقیات کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہیں شکریہ زکیہ جب کوئی بزنس انٹیٹی یعنی جب کوئی کاروبار کچھ اخلاقی اصولوں کو تیہ کرتا ہے جن کی بنیادوں پر وہ اپنی سٹریٹیجیز بناتے ہیں جس کی بنیادوں پر وہ اپنی پریکٹسز بناتے ہیں اور جن کی بنیادوں پر وہ پھر اپنے آپ کو اور اپنے کام کرنے والے لوگوں کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس کو ہم بنیادی طور پر بزنس ایتھکس کہتے ہیں اور جو ہے وہ اس کی ایک مثال آپ یہ رہ سکتے ہیں کہ جو کنزیومرز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جو بزنس ٹھیک ہے جو کاروبار ان کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی بھی اپنے سارف کو اپنے کنزیومر کو کوئی ایسی چیز نہیں دیتا ہے جس کے اندر کوئی نقص ہو کوئی فالٹ ہو تو یہ وہ ان کا ایک اصول ہوتا ہے جس کو وہ بڑی سکتی سے جو ہے عمل کرتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے بزنس اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہیلتھ اور سیفٹی یعنی صحت اور تحفظ کے حوالے سے جو ہے وہ اس ملک کے اندر یا اس معاشرے کے اندر کیا ریگولیشن ہے کیا قواعد و زوابط ہے تو وہ اس کے مطابق بھی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ پرنسپلز بناتے ہیں اپنے اصول بناتے ہیں کہ ہمیں ان کی مکمل طور پر پاسداری کرنی ہے ان کی کمپلائنس کرنی ہے اور اس طرح اپنے بزنس کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ بزنس ایتھکس ہوتے ہیں یعنی وہ اخلاقی اصول جن کی بنیادوں پر بزنس کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے یا جو ہے وہ بزنس کے اندر پالیسیز اور پریکٹیسز بنائی جاتی ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ بزنس ایتھکس کہتے ہیں بزنس ایتھکس کیوں ضروری ہے دیکھیں بزنس جو ہے وہ ایک ہیومن ایکٹیوٹی ہے ایک انسانی سرگرمی ہے اور جب بھی کوئی ہیومن ایکٹیوٹی ہوگی جب انسانی سرگرمی ہوگی جس میں انسانوں کا آپس میں رابطہ ہوگا تو وہاں پہ جو ہے وہ ایتھکس یا اخلاقیات کا جو باملہ ہے وہ ایک بنیادی جو ہے مرکزی حیثیت رکھے گا کیونکہ ایتھکس کیا ہے درس ایتھکس بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان کیسے جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں ان کے ایک دوسرے کی طرف کیا فرائز ہیں کیا حقوق ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ سب چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ ایتھکس ہے تو جب انسانوں کا آپس میں رابطہ ہوگا تو وہاں پر جو ہے وہ ایتھکس کی بات ضرور آئے گی اور کاروبار یا بزنس بھی ایک ایسی سرگرمی ہے ایک ایسی ایکٹیوٹی ہے جس کے اندر انسان آپس میں رابطہ کرتے ہیں جس میں انسان ایک دوسرے سے مل جول کرتے ہیں تو وہاں ایتھکس کا سوال آئے گا دوسری ایپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بزنس کرنے والے یا کاروبار کرنے والے انسان ہیں اور جہاں انسان کا سوال آئے گا وہاں ایتھکس کا سوال آئے گا کیونکہ ایتھکس اور انسان کو آپ الگ نہیں کر سکتے اخلاقیات اور انسان کو آپ جدہ نہیں کر سکتے اور اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ صرف انسانوں کے انسان سے رابطے میں ایتکس کا سوال نہیں آتا بلکہ انسانوں کے جو ہے وہ جانوروں سے بھی جو رابطے ہیں آپ نے انیمل رائٹس کے بارے میں سنا ہوگا وہاں بھی اخلاقیات کا پہلو ہے انسان کا جو یہ ماحول کے ساتھ ایک رابطہ ایک رشتہ ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ ایتکس کی بات آتی ہے اسی لئے ہم انوارمنٹل ایتکس کی بات کرتے ہیں تو جہاں ہیومن انٹریکشن یعنی انسان کا رابطہ ہوگا چاہے وہ دوسرے انسانوں سے ہو چاہے وہ جانوروں سے ہو چاہے وہ جو ہے وہ ماحول سے ہو تو وہاں اخلاقیات کی بات یا جو ہے وہ ایتکس کی بات جو ہے وہ ضرور آئی گی بلکل درست کہا سر آپ نے کیونکہ اس میں ہم دوسرے کرییشن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بنیادی اخلاقی اصول آنیسٹی سچائی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ کاروباری اخلاقیات کو صحیح اور غلط کے معاملات میں بیان کیا جاتا ہے تو نیچرلی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ ایک مشہور کالے کے لیگلی رائٹ اینٹ بٹ ایتھیکلی رونگ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے بلکل جو ہے یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک اور پوائنٹ کی جو ہے وہ وضاحت کروں گا کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یا یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی اخلاقیات کا کوئی پہلو کاروبار یا بزنس میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سوچ شاید یہ ہے کہ بزنس کا مقصد جو ہے وہ کوئی مورل آرڈر کو منٹین کرنا نہیں ہوتا بلکہ پروفٹ بنانا جو ہے وہ بزنس کا جو ہے وہ ایک مقصد ہے اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ یا زیادہ سے زیادہ سرمایہ پیدا کرنا جو ہے یا منافع پیدا کرنا یہ بزنس کا مقصد ہے ایک چیز تو یہ ہے یہ جو خیال ہے نا یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے کیونکہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ بزنس جو ہے وہ ایک انسانی سرگرمی ہے تو جو بزنس کے اندر آپ کرتے ہیں اس سے انسانی زندگی متاثر ہوتی ہے اب میں آپ کو اس کی ایک ایک ایگزیمپل دوں کہ کیسے جو ہے وہ بزنس جو ہے وہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے آپ ایک مثال لے لیں کہ ایک جو ہے وہ کمپنی جو کوئی ایسی چیز بناتی ہے جس کو یا لوگ کھاتے ہیں یا اپنی جلد پر لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا اب وہ چیز کچھ ایسے اجزاء سے بنی ہے جس کے جو ہے وہ انسانی جسم یا انسانی جلد پر سائیڈ افیکٹ ہے اب اگر وہ کمپنی اس بات کو چھپاتی ہے نہیں بتاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں پر یعنی ہنڈرز اور تاؤزنز او پیپل will be affected with that product ٹھیک ہے اس چیز سے بہت سارے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ متاثر ہوگی اگر جو ہے وہ morally act کرتے ہوئے یعنی اخلاقی تقاضوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر وہ کمپنی یہ نہیں بتاتی کہ وہ product جو آپ use کر رہے ہیں اس کے نقصانات یا side effect جو ہے وہ کیا ہے تو the point is that کہ business سے آپ morality کو نہیں الگ کر سکتے کیونکہ اس کا جو ہے وہ human life پہ اثر ہے ایک اور مثال دوں ہم پھر آپ کے دوسرے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک company جو ہے یا ایک کاروبار کچھ بزدوروں کو جو ہے وہ ان کی خدمات حاصل کرتا ہے وہ کاروبار یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ market کے اندر مثال کے طور پہ جو ہے وہ نوکریاں بہت کم ہیں ٹھیک ہے اس لئے اگر جتنے ہمیں اس کو عجرت یا wages دینی ہوگی اگر ہم اس سے کم پہ بھی جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ رکھیں گے یا اس سے کم بھی عجرت یا wages دیں گے تو یہ مجبوراً آ جائیں گے ہمارے پاس نوکری کرنے کام کرنے ٹھیک ہے اب یہ بڑے آسانی سے یہ کام کیا جا سکتا ہے جس کو مستحصال یا exploitation کہتے ہیں اب کہنے کو تو وہ کر لیں گے ان کا منافع بھی جو ہے وہ intact رہے گا برقرار رہے گا لیکن آپ سوچیں کہ وہ سارے لوگ جو ان کے کام کرتے ہیں ان کی زندگیوں پہ کیا اثر پڑے گا جب ان کو ان کی محنت کی مکمل عجرت جو ہے وہ نہیں ملے گی تو اسی لیے جو ہے وہ کاروبار کے اندر بھی جو ہے وہ اخلاقیات کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اب اگلا سوال کہ ایک چیز جو legally right ہے یعنی قانونی طور پر صحیح ہے کیا وہ جو ہے وہ اخلاقی طور پر بھی صحیح ہو سکتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور بہت سارے لوگ جو ہے یہ ایک بہت بڑا جس کو میں کہوں گا یا اپنے آپ کو یا دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہے وہ ہم نے جو کام کیا وہ قانون انجائز ہیں ٹھیک ہے وہ اور وہ اس پہلو کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں کہ ان کے اس کام کا ان کے اس عمل کا کسی اور کی زندگی پر کیا فرق بڑا بلے وہ قانون انجائز تھا مثال کے طور پر کہ میں گاڑی چلاتا ہوں میرا سگنل گرین ہے سبز ہے ٹھیک ہے سامنے سے کوئی سگنل توڑ کے آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ کوئی موٹر بائک پہ آ رہا ہے اگر میں گاڑی سلو نہیں کرتا یا نہیں روکتا تو مجھے پتا ہے حادثہ ہو جائے گا اگر حادثہ ہوگا تو قانون ان میں تو ٹھیک ہوں کہ میں نے تو اپنا سگنل فالو کیا اس نے نہیں کیا لیکن اخلاقن یہ میرا فرض ہے کہ میں اس حادثے کو ہونے سے روکوں کیونکہ اس سے اس کی جہن بھی جا سکتی ہے اس کو بہت شدید چوڑ بھی لگ سکتی تو پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز قانونن صحیح ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اخلاقن بھی صحیح اب بزنس کانٹیکس میں میں اس کی آپ کو ایک بہت سادہ سی اگزیمپل دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر بہت ساری جو سپر مارکٹس ہیں یو ایسے کے اندر یا یوکے کے اندر تو انہوں نے اپنے یہاں آٹو کیش مچین لگائی ہوئی ہیں اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ واکیشن نہیں کھڑا ہوتا اور آپ خود جاتے ہیں سارا اپنا سامان جو آپ نے سپر مارکٹس سے لیا اس کو سکین کرتے ہیں آپ اس کو کیش یا کیڈٹ کارٹس یا ڈیبٹ کارٹس پیمنٹ کرتے ہیں اور آپ سامان لے کر چلے جاتے ہیں میں ایک بار جب لندن گیا تو میرے ایک دوست ہیں تو وہ ایک یوریورسٹی میں پروفیسر ہے تو میں ان کے ساتھ تھا تو ہم سپر مارکٹ گئے انہوں نے کچھ سودہ سرف دیا تو جو کیش کاؤنٹر تھا جہاں کیشیرز ہوتے ہیں وہاں کافی لمبی کتار تھی اور کافی لوگ تھے تو میں نے کہا اور جو جو آٹو کیش کاؤنٹر ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ اکا دکا لوگ تھے دو تین کاؤنٹر انہوں نے بڑھائے رہے تھے تو میں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں کہ ہم وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ پیمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں کہ اس سے ہمارا وقت بچے گا کتار بہت لمبی ہے تو انہوں نے ایک بات کہی جس نے مجھے دو چیزیں ہوئی ایک تو اس نے مجھے سوچنے پر مضبور کیا اور پھر زندگی بھر کے لیے میری ایک لرننگ ہوئی انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی یہ مشین نہیں یوز کرتا میں نے کہا کیوں یہ تو بڑا ایک اچھا ایفیشنٹ سسٹم ہے یہ ہم جیسے سارفین ہم جو خریدار ہیں سامان لینے جاتے ہیں ان کی سہولت کے لیے ہمیں کرنا چاہیے آپ کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا جب اس طرح کی مشینیں اور اس طرح کے سولیوشنز آتے ہیں اس طرح کے حل آتے ہیں تو کئی لوگوں کی نوکریاں اور روزگار ختم ہو جاتے ہیں کئی لوگوں کے گھروں کے چلے بجھ جاتے ہیں اچھا اور اس وقت جو ہے وہ اس اینگل سے میں نے نہیں سوچا تھا یہ میرے لئے ایک بہت بڑی سیکھ تھی ایک بہت بڑی لرننگ تھی کہ واقعی بہت ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم نہیں سوچتے ہیں کہ اس کے اندر اس کا اخلاقی پہلو کیا ہے یا وہ کس طرح دوسروں کی زندگی پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اسی طرح بہت سارے بزنسز مشینوں کو لاتے ہیں اپنی ایفیشنسی کو بڑھانے کے لئے اور لوگوں کو فارق کرتے ہیں اور جو کام انسانوں سے ہونے ہوتے ہیں وہ مشینوں سے کرواتے ہیں تو بزنس کے لئے تو وہ ٹھیک ہے فائدہ مند ہے قانونن بھی یہ جائز ہے لیکن اخلاقاً وہاں ایک سوال اور ایک پیچیدگی رہتی ہے کہ کیا ہم اتنے لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح کے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ سوالات ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایک مورل ریزنگ اگر آپ کرتے ہیں یا آپ مورل ہی سوچتے ہیں ایتھیکل ہی سوچتے ہیں اخلاقی زاویے سے سوچتے ہیں تو آپ کو وہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہماری جو فیصلے ہیں وہ کس طرح دوسروں کی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں تو بزنس ایتھکس کے اندر بھی کاروبار کے اندر بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ اس انگل سے سوچا جائے اسی لئے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو ہے وہ یہ سوچ بلکل ہی جو ہے وہ غلط ہے کہ کاروبار اور اخلاقیات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ان کا بہت ہی جو ہے وہ بنیادی تعلق ہے بلکل صحیح کا حاصر آپ نے اور اسی حوالے سے مولانا حاضرمان نے لزبن پورتگال ایٹھ میں ٹو تھاؤزن نائن میں فرمایا تھا اپنے ایک سپیچ میں کہ جب اخلاقیات تعلیم کا حصہ نہ ہوں جب وہ میڈیسن ان کالیٹی کیئر کا حصہ نہ ہوں اور جب وہ مالی خدمات کا حصہ نہ ہوں تو پھر سیول سوسائیٹی مجروع ہو جاتی ہے یعنی کہ کمزور پڑ جاتی ہے بلکل اسی طرح جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی بھی سرگرمی جب ہم سوسائیٹی میں کرتے ہیں اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا اثر کیا پڑتا ہے دوسرے لوگوں پر تو وہاں پہ ایتھکل اخلاقیات کے انتقاضوں کو دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے بات جو ہے وہ مولانا حضر مام نے کی ہے کہ اگر جو ہے وہ اخلاقی سوچ جو ہے وہ اگر جو ہے وہ ہماری تعلیم کا حصہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ آگے زندگی میں بہت ساری چیزوں کو دیکھنے سمجھنے میں ہم غلطی کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت جو ہے وہ اہم بات ہے میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا پھر ہم آگے بڑھیں گے اور وہ بہت اہم مثال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت دیکھیں ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کو دنیا کی ون آف دی بگس انڈسٹریز میں سے یہ ایک ہے اور اس ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کے ساتھ ایک بہت بڑا جو ہے ایتھیکل ڈائلیمہ اسوسییٹیڈ ہے کیونکہ اس کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کے اندر یا پوری اس ایڈورٹائزنگ کا جو سسٹم ہے اس کے اندر انسان کی ویلیو اس لیے نہیں ہے انسان کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ وہ انسان ہے اس کی قدر اس لیے ہے کہ وہ ایک کنزیومر ہے ٹھیک ہے نا وہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے وہ جو ہے وہ ایک کیپٹلس سوسائٹی کا حصہ ہے وہ جو ہے وہ اس کا پارٹ ہے اور جتنی بھی ہیومن ویلیوز ہیں اس کو بڑا ایکسپلائٹ کیا جاتے ہیں مثال کے طور پہ کہیں آپ کو کسی ایڈورٹائزنگ میں یہ مثال ملے گی کہ جو ہے وہ ایک تیل ایڈیبل آئل جس کو ہم کھانے کا تیل ہے وہ ماں کے ممتہ کی طرح خالص ہوتا ہے اب یہ بڑا ایک questionable چیز ہے کہ ماں کی ممتہ آپ کی زندگی میں ایک بڑی مقدس چیز ہوتی ہے آپ کی لائف میں آپ کی سوسائٹی میں اس کو جو ہے وہ آپ ایک پروڈکٹ کو بیشتیں کے لیے جو استعمال کر رہا ہے اسی طرح میں آپ کو ایک اور ایک سیمپل دوں کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کی فیملی سیٹل ہو رہی ہوتی ہے وہ جا رہا ہوتا ہے آپ ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ بہت انہپی ہے بڑا جو ہے وہ افسردہ ہے وہ اس کے آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں اچانک راستے میں اس کو ایک فاس فوٹ کا بورڈ نظر آتا ہے اور وہ سب بھول جاتا ہے اور جو ہے وہ اس کا جو افسردہ چہرہ تھا وہ پورا کھل جاتا ہے اور وہ چلا کے کہتا ہے ارے یہ فاس فوٹ کا ڈام لیتا ہے اب کیا انسانی رشتے رابطے سالوں کی دوستی کی بس اتنی قدر ہیں کہ ایک لمحے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے کوئی فاس فوٹ آ گیا اور ہر چیز جو ہے وہ بے معنی ہو گئے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں چیزوں کو کیسے اگزیجریٹ کیا جاتا ہے اسی طرح ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ جو انہیلڈی اور پروسس فوڈ ہے وہ جو ہے وہ بچوں کو کھانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح مائل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں اور ہماری سوسائٹی میں ہیں اور ہم اس کو جو ہے وہ یہ ہمارے لئے گیون ہے جیسے کہ جو ہے یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے ہم کبھی اس پہ سوچتے نہیں ہیں یا سوچنے کی ہم کبھی کوشش نہیں کرتے تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر سوچیں اور خاص طور پر والدین کو میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ جو ہے وہ جو کچھ ان کے بچے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جو کچھ ان کے بچے جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ضرور ان کو یہ کہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کریں کہ ان کی کیا ایتھیکل امپلیکیشنز ہیں اس کے کیا اخلاقی پہلو ہے اور وہ کس طرح ان کی زندگی پر جو ہے وہ اثر انداز ہوں گے تو یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ماحولیاتی اخلاقیات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں ماحول جو کہ آج کل برننگ ایشو ہے انوائرمنٹل ایتھیکس جس پہ آج کل بہت زیادہ گفتگو کی جا رہی ہے پوری دنیا میں اس کے حوالے سے میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ ماحولیاتی اخلاقیات سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے بلکل بنیادی طور پہ جو ہے وہ کیا ہے کہ جو ایک مورل ریلیشنشپ ہے انسانوں کے جو اخلاقی جو تعلقات ہیں ماحول کے ساتھ اور اس ماحول کے اندر جو گہر انسانی جو ہے وہ خلقت ہے اس کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے اس کو جو ہے ہم بنیادی طور پہ انوائرمنٹل ایتھیکس کہتے ہیں اس کو اگر ہم بہت سادہ لفظوں میں اگر سمجھیں تو انسان کی جو ذات ہے اس کا جو ہے وہ اس ماحول پر اور اس ماحول میں موجود تمام چیزوں پر کیا اثر ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ ہم انوائرمنٹل ایتھیکس کے اندر دیکھنے یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری قدریں ہیں جو اخلاقی قدریں ہیں ٹھیک ہے وہ اس کے حساب سے ہمارے ماحول کی جو ہے وہ کیا جو ہے وہ حیثیت ہے اس کو جو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو ہے وہ انوائرمنٹل ایتھکس کہلاتا ہے اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ جو ہے وہ ایتھکس صرف دو انسانوں کے مابین تعلقات تک محدود نہیں ہے بلکہ ایتھکس جو ہے وہ انسانوں کے انسانوں کے علاوہ محول میں موجود تباہم چیزوں سے جو اس کا تعلق ہے اس سے بھی متعلق ہوتے ہیں اب اس میں اہم چیز یہ ہے کہ یہ انوائرمنٹل ایتھکس یا جو ہے ماحولیات کے جو اخلاقیات ہیں اس کا معاملہ کیوں اتنی مرکزی حیثیت جو ہے وہ حاصل کرتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی ہے وقت گزرنے کے ساتھ انسان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ اس ماحول پر اثر انداز ہو ایک ماحول جو اپنی فطری شکل میں تھا وہ اس سے ہٹ کر انسان اب اس پر زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب اخلاقیات کا سوال اور زیادہ جو ہے وہ اب میں ایک مثال دوں کہ ایک زمانہ تھا جب ہم نے جو ہے وہ اتنی ترقی نہیں کی تھی ائر کنڈیشن نہیں آئے تھے گاڑیاں نہیں آئی تھی تب گرم جو دنیا کے حصے تھے وہاں گرمی وا کرتی تھی ٹھیک ہے اب لوگ جو ہے وہ دوسرے فطری طریقوں سے یا فطری وسائل کو استعمال کر کے اس گرمی سے بچنے کی کوشش کرتے تھے کبھی جو ہے وہ کسی چھاؤں کے نیچے چلے جاتے تھے کبھی جو ہے وہ ہاتھ کا پنکھا جیل لیتے تھے کبھی جو ہے وہ پانی کا استعمال کر لیتے تھے اب اچانک سے ہمارے پاس ایک ترقی ہوئی سہولت آگئی کہ جی ہم نے ائر کنڈیشن استعمال کرنا شروع کر دی اب وہ ائر کنڈیشن تو ہمیں بڑا سکون دیتا ہے ہمیں خود زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہمیں زیادہ بھاگ دور نہیں کرنی پڑتی اور صرف ایک جو ہے وہ بٹن دبانے سے جو ہے پورے کمرے کا ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس ائر کنڈیشن کا ماحولیات کے اوپر کتنا زیادہ اثر پڑتا ہے کس طرح وہ ہمارے پورے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈسٹوائی کر رہے ہیں گاڑی ایک اور مثال ہے پہلے لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ گھوڑے کا استعمال کرتے تھے اونٹ کا استعمال کرتے تھے یعنی جانوروں کا استعمال کرتے تھے ٹریبل کرنے کے لیے ٹھیک ہے پیدل ٹریبل کیا کرتے تھے اب انسان کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھ گئی یا جو ہے وہ سمندری جو ہے وہ سفر ہوا کرتا تھا اب انسان کی صلاحیت بڑھ گئی اب ہمارے پاس موٹر کار آ گئی ہمارے پاس جو ہے وہ موٹر بائکس آ گئی اب لگجری تو ہے کہ بیس منٹ میں جو ہے وہ ایک ائر کنڈیشن گاڑی کے اندر بیٹھ کے میں اپنے گھر سے دفتر آ جاتا ہوں ٹھیک ہے نہ مجھے باہر دھوپ کا پتا چلتا ہے نہ دھوئے کا لیکن جو ہے وہ اسی گاڑی سے نکلنے والا جو دھوان ہے ٹھیک ہے وہ ماحول کو کس طرح دکھسان پہنچا رہا ہے کیا کبھی میں نے یہ سوچا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں پھر ہم بات آگے چلیں گے کہ آج جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ایک زمانہ تھا جب ہم کپڑا زیادہ استعمال کرتے تھے آج لوگوں نے اپنی کنوینینس کے لئے پلاسٹک بیکز یوز کرنا شروع کر دی اب وہ پلاسٹک بیک ہمیں سہولت تو دے دیتی ہے وقتی طور پر لیکن کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اس کے ماحول پہ کیا حثرات ہے ٹھیک ہے نا تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسانی ترقی نے جو ہے وہ ماحولیات کو جب اثر انداز کرنا شروع کیا اور جو اس کا ایک فطری جو ہے وہ دائرہ تھا سائیکل تھا وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہوا تو پھر یہ سوالات سامنے آئے کہ جو ہے وہ انوارمنٹل ایٹھکس جو ہے وہ کیا ہے سار آپ نے بالکل صحیح کہا اس وقت جب ہم اپنے ماحول پہ غور کرتے ہیں اور جو انوارمنٹ کی دسٹرکشن میں ایک میجر رول پلے کر رہا ہے وہ ڈی فوریسٹریشن کا بھی ہے اور اس کے حوالے سے میں کچھ سٹیٹسٹک شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو تھرڈ لارجس پولیوٹنٹ ہے وہ پیپر ہے اور پیپر کہاں سے آتا ہے 35% of trees cut down for پیپر اور اس کے علاوہ huge amount of chemical used in paper production اور پیپر کو بنانے میں بھی جو chemical use ہوتا ہے اس سے بھی ماحول پہ ایک برا اثر پڑتا ہے جی بالکل یہ آپ نے بہت اچھا نکتہ ریز کیا ہے زکیہ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پیپر کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال آج کل ٹیشیو پیپر کا ہوگی آپ کو پتا ہوگی اور ایک زمانہ تھا جب لوگ جو ہے وہ کپڑا استعمال کیا کرتے تھے ٹیشیو پیپر کی جگہ تو جو ہے وہ اب ہماری یہ عادت نہیں رہی again وہی convenience کی بات ہے ٹھیک ہے نام نے اس کو استعمال کیا ہم نے اس کو dispose off کر دیا ٹھیک ہے کپڑے کو باہر باہر دھونا پڑتا تھا دوسری بس تو the point is that کہ جو ہے وہ اسی طرح ہم آفیسوں میں گھروں میں جو پیپر استعمال کرتے ہیں آپ کو پتا ہے آج کل پیپر لیس انوائرمنٹ کی بات ہو رہی کہ جی آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ soft copies سے کام کریں یا computer based اپنا کام کریں اور پیپر کو کم سے کم printouts کم سے کم لے پیپر کو کم سے اب کتابیں بھی جو ہے وہ e جو ہے وہ books آ گئی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ کوشش کی جارہی ہے کہ جو ہے وہ وہ اتنا بڑا جو نقصان ہے درختوں کا کٹنا اور کیونکہ درختوں کے کٹنے کے ہم آگے اس پہ بات کریں گے محولیات پہ بڑے اثرات ہیں وہ انسانی زندگی کو بڑے unsettle کرتے ہیں لوگوں کو اس درختوں کے کٹنے کی وجہ سے بڑی تکالیف اٹھانی پڑتی اور صرف لوگوں کو نہیں انسانوں کو نہیں باقی جو ہے وہ خلقت کو بھی اس سے جو ہے وہ تکلیف ہوتی تو جو ہے وہ چونکہ درختوں کے کٹنے سے اب پیپر بنتا ہے تو جو ہے یہ کوشش کی جاری ہے کہ پیپر کا استعمال کم سے کم ہو تو یہ ہمارا فرض ہے کہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم کتنا پیپر ضائع کر رہے ہیں ہم کتنا پیپر جو ہے وہ پرنٹڈ پیپر کے صورت میں ضائع کر رہے ہیں اور کتنا پیپر جو ہے وہ ہم ٹیشو پیپر کی فارم میں ضائع کر رہے ہیں ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے سر میرا اگلا سوال آپ سے کہ اس وقت میجر انوائرمنٹل چیلنجز کیا کیا ہیں وہ کس طرح سے انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں جی زکیہ یہ بڑا اہم نکتہ ہے اور ابھی ہم نے جو بات کی تھی درختوں کے حوالے سے اور کس طرح جو ہے وہ ہماری بڑھتی بھی ضروریات جو ہے وہ مجبور کر رہی ہے ہمیں کہ ہم درخت زیادہ سے زیادہ کاٹ رہے ہیں تو اسی حوالے سے جو ہے وہ کچھ نکات ہیں جس پہ میں ابھی بات کرنا چاہوں گا جو چیلنجز اس وقت انوائرمنٹل چیلنجز دنیا کو درکار ہیں اور جو ہے وہ جو بہت جو ہے وہ زیادہ انسانی اور دوسری زندگیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں اس میں ایک چیز جو ہے وہ بائیو ڈائیورسٹی ہے اور بائیو ڈائیورسٹی کا سمپل مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر صرف جو ہے وہ ہم ہی یعنی انسان ہی جاندار نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سارے جاندار ہیں جس کے اندر جو ہے وہ جانوروں سے لے کر جو ہے وہ درخت پھل پھول پودے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور جو ہے وہ اس وقت جو انسان کی ایک ایڈونچرزم ہے جس کو میں کہوں گا جس کے پیچھے جو ہے وہ کئی فیکٹرز ہیں جس کے پیچھے پولٹیکل ریزنز بھی ہیں جس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ یہ نیو لبرل اکانومی کے جو ہمارے تقاضے ہیں وہ ہیں اس وجہ سے جو ہے جس نے ہمیں ایک عادی کر دیا ہے کہ ہم بہت پورا سائش زندگی چاہتے ہیں تو ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ جو چیلنجز ہیں اس میں ایک جو ہے وہ بائیو ڈائیورسٹی اور بائیو ڈائیورسٹی پہ میں بات کر رہا تھا کہ بائیو ڈائیورسٹی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو ہے وہ انسان سمیت جتنے بھی جاندار ہیں ان کو جو ہے وہ اس دنیا میں رہنے کا حق ہے نہ صرف یہ کہ رہنے کا حق ہے بلکہ ان کو سروائف کرنے کا بھی حق یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک پوائنٹ پہ آکے ان کی جو ہے وہ ایکزسٹنس ان کا وجود ہی ختم ہو جائے جس کو ہم کہتے ہیں جانوروں کے حوالے سے ایکسٹنٹ ہو جانا یعنی جو ہے وہ پوری سپیشز ہی ڈسپیر ہو جاتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ بائیو ڈائیورسٹی کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے یہاں جنگلات اور جنگلات دنیا کے اندر جس تیزی سے کاتے جا رہے ہیں یا ختم کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا کرائزز آیا اور وہ کرائزز یہ ہے کہ آپ کی بائیو ڈائیورسٹی اب ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس سے ایک تو آپ درختوں کو جو ہے وہ لوس کرتے ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ جب جنگلات کاتے جاتے ہیں تو درخت وہاں سے پہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ سارے جو جہاندار وہاں رہتے تھے ان کو ویسا ماحول دوبارہ نہیں ملتا کیونکہ جنگل کا اپنا ایک ماحول ہے جس طرح سے یہ دنیا جو ہے وہ اربوں ساروں میں ایوالو بھی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہر جو جاندار وہاں پر ہے اس کو ایک خاص ماحول ملا ہے جس کے اندر وہ جی پا رہا ہے جس کے اندر وہ زندہ ہے اب جب آپ اس سے اس کا ماحول لے لیتے ہیں تو وہ پھر سروائیو نہیں کرتے پھر وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ یا وہ مر جاتے ہیں یا انہیں مار دیا جاتے ہیں تو بائیو ڈائیورسٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو اور بائیو ڈائیورسٹی کو ختم ہونے کی وجہ اور ڈی فورسٹیشن جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لینڈ یعنی زمین حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم یا تو اس پر امارتیں بنائیں یا اس پر کاروباری جو ہے وہ سنتیں بنائیں یا اس طرح کی چیزیں جو کریں تو اس وجہ سے جو ہے وہ دنیا کے اندر یہ کرائزز آ رہا ہے اس کے بعد جو دوسری اہم چیز ہیں وہ دنیا کے اندر وارٹر کرائزز ہے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت وارٹر پولیوجن ایک بہت بڑا چیلنج ایک بہت بڑا ایشو ہے پوری دنیا کے لئے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ وارٹر پولیوجن کے پیشے جو بڑی وجہ ہے اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ یہ جتنا بھی پلاسٹک ویسٹ ہے اور ٹاکسک کیمیکل یہ دو چیزیں بہت زیادہ پرابلمائٹک ہیں پلاسٹک ویسٹ اس لئے کہ جب سے ہم نے دنیا میں ایک ڈسپوزیبل کلچر کے اندر زندگی گزارنا شروع کی ہے نا تب سے جو ہے وہ یہ پلاسٹک کلچر جو ہے وہ بہت تیزی سے یہ ڈسپوزیبل کلچر بہت تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن کے زمانے میں جب ہم گھر سے کوئی چیز لینے جاتے تھے چاہے دودھ لینے جائے دہی لینے جائے کوئی کھانے پینے کی چیز تو ہم گھر سے برطن لے کے جاتے تھے ہمارے گھروں میں گلاس یا کانچ کے ہوتے تھے یا پھر جو ہے وہ سٹیل کے ہوتے تھے یا ہلومونیم کے ہوتے تھے ہماری والدائیں جب بازار جاتی تھی تو وہ جو ہے وہ بیک لے کے جاتی تھی جس کو ہم تھیلا کہتے تھے اور وہ اس میں سارا جو ہے وہ سودا سلف لاتے آج اگر آپ دیکھیں تو جو ہے وہ ہم جاتے ہیں مارکٹ میں چیز کوئی بھی چیز لیتے ہیں اگر وہ کھانے پینے کی چیز ہے پلاسٹک کی تھیلی میں ہمیں دی جاتی ہے اس کے دو نقصان پہلا نقصان یہ ہے کہ جب گرم چیز یا بہت تھنڈی چیز خاص طور پہ گرم چیز جب پلاسٹک میں جاتی ہے تو پلاسٹک میں موجود جو ہے وہ پویزنز جو ہے وہ اس کے ساتھ ملتی ہے اس چیز کے ساتھ ٹاکسک جس کو ہم کہتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پلاسٹک جو ہے وہ ایزیلی ڈسپوز آف نہیں ہوتا موسٹ ڈفیکل جو ہے وہ چیز ہے وہ ڈسپوز آف ہونے کے لیے تو اس کو جب ہم پھینکتے ہیں تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ سمندروں میں جا کے پھینک دیتے ہیں آپ کبھی جائیں صبح سی ویو پہ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو اتنا زیادہ پلاسٹک کا کچھرا نظر آئے گا کہ جو ہے وہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ یعنی کیا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب سمندری حیاتیات وہ جو ہے وہ اس پلاسٹک کو کھاتی ہیں تو ان کی جو ہے وہ اموات جو ہے وہ واقع ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو پانی ہے وہ بھی جو ہے وہ ٹاکسک ہوتا جاتا ہے because of that plastic and all دوسری چیز ہے وہ ہے chemical جو آپ کا industrial waste ہے جب یہ سارا chemical جو ہے وہ پانی میں جاتا ہے تو وہ پانی pollute ہوتا ہے اور یہ صرف سمندر تک نہیں ہے آپ کے دریاں بھی جو ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں آپ کے جو ہے وہ دوسرے آبی جو ذرائیں ہیں وہ بھی جو ہے water resources ہے وہ بھی جو ہے اس سے اثر انداز ہوتے ہیں اسی طرح oil کا spill ہے وہ بھی جب oil گرتا ہے پانی کے اندر چاہے وہ جو ہے وہ oil during transportation گرے یا کسی یا جو وہ جس کو میں کہوں گا waste oil ہوتا ہے جو سارا جو ہے وہ پانی میں دالا جاتا ہے بالکل industries سے یا vehicle سے جو جمع ہوتا ہے جب یہ ساری چیزیں پانی میں دالا جاتی ہے تو وہ پانی آپ کا polluted ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پانی ایک بہت ہی زیادہ fundamental human need ہے اور not only human بلکہ جتنے جاندار ہیں اس جو ہے وہ دنیا کے اندر اود کے لئے جو ہے پانی بہت ہی بنیادی ضرورت ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤ کہ یہ پانی کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی جو ہے وہ نیچرل نہیں ہے کیونکہ آپ کی دنیا کے اندر جو ہے وہ enough پانی موجود ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کے غلط استعمال اور اس کی pollution کی وجہ سے اور climate change کی وجہ سے جس پر ہم آگے بات کریں گے اس کی وجہ سے یہ پانی کا crisis آیا اب آپ سامنے دیکھیں یہ جو slide ہے یہ کسی نے مجھے بیجی میرے ایک دوست واتس ایپ پہ اس کے اندر آپ کو ایک تصویر نظر آئے گی کہ جو ہے وہ ایک بچہ دوسرے بچے کو جو ہے پانی پلا رہا ہے اور یہ تصویر افریقہ میں کسی جگہ لی گئی ہے اور اس کے نیچے جو caption لکھا ہے وہ بڑا ہی thought provoking caption ہے یہ ہمارے ایک بہت بڑے آج کے انسانی معاشرے کے ایک بہت بڑے ethical dilemma کو ایک moral dilemma کو جو ہے وہ expose کرتا ہے اور وہ dilemma کیا ہے یہ caption آپ پڑھیں اس میں لکھا ہے کہ آج کی جو ہماری civilization ہے آج کی جو انسانی تہذیب ہے وہ جو ہے وہ افریقہ کے permanent regions کے اندر تو جو ہے وہ پانی کا انتظام کرنے کے لئے پیسہ خرچ نہیں کرتی لیکن اس بات پہ جو ہے وہ billions of جو ہے وہ روپیز یا ڈالرز خرچ کرتی ہے کہ آیا مارس کے اندر مریخ میں پانی ہے یا نہیں اور پھر آگے یہ لکھتے ہیں بڑا اچھی یہ line ہے کہ it's easy to be civilized کہ محذب ہونا آسان ہے harder to be human لیکن انسان ہونا بہت مشکل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح جو ہے وہ ہم resources کو channel کر رہے ہیں ٹھیک ہے جس طرح ہماری ترجیحات ہے اس نے آج انسان کے لئے اور اس دنیا میں رہنے والی دوسری مخلوقات کے لئے بہت بڑا بہران پیدا کر دیا اور اسی لئے یہ زمین جو کئی ہزاروں لاکھوں سالوں سے اپنا وجود رکھتی ہے اب یہ صورتحال ہے کہ آئندہ پچاس اور سو سال میں اس کے وجود کو اس کے existence کو لے کے question mark آگے کہ آیا یہ planet survive بھی کرے گا یا نہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے لئے بڑے challenges ہیں تیسرا ہم نے بات کی ابھی deforestation کہ جس تیزی سے دنیا کے اندر جو ہے وہ جو درخت کاتے جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ تشویش کی بات ہے میرا یہ خیال ہے کہ اب globally یہ movement جو ہے وہ شروع ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن اس کو اور شدت اختیار کہنی چاہیے اور تمام stakeholders جتنے بھی شراکتدار ہیں ایک فرض سے لے کے individual سے لے کر حکومتوں تک سب کو اپنا role play کرنا پڑے گا کہ ایک تو جو ہے وہ یہ درخت اور جنگلات کو نہ کٹا جائے اور دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں جائیں کیونکہ جو ہے وہ درخت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس دنیا کے اندر climate کو لے کر آپ کے جو ہے وہ oxygen جو آپ کو پتا ہے اس کے لیے carbon dioxide کی consumption کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے وہ درخت بہت زیادہ ضروری ہے سر آپ کی اس گفتگو سے میں smiley civic کے حوالے سے سوچ رہی تھی جس کے حوالے سے میں کچھ دن پہلے پڑھ رہی تھی کہ جو کہ ایک global program ہے جس کا مقصد یہ کہ overall humanity کی خدمت کرنا جس میں مختلف projects پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں اور جس میں education ہے culture ہے pluralism ہے اور environment بھی ان میں سے ایک ہی project ہے جس پر پاکستان میں 2021 میں پاکستان میں جماعت میں یہ project کو select کیا گیا ہے environment کے حوالے سے awareness اور plantation کے حوالے سے کام کرنے کے لیے جی زکیہ یہ بڑا اہم جو ہے وہ ایک ہے project اور جو ہے وہ یہ مولانا حضرمان کی guidance کے مطابق اب یہ initiate کیا جا رہا ہے اس سال اور اس سال جس حوالے سے کام ہوگا وہ جو ہے وہ plantation اور ان چیزوں پر ہوگا اور یہ بالکل میری جو ہے وہ ہر ایک سے جو ہے وہ گزارش ہے جماعت کے ہر فرض سے کہ اس میں جو ہے وہ برچر کر حصہ لیں کیونکہ جو ہے وہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کوئی ایک ایسا کام کریں جو صرف ہماری ذات تک یا ہمارے اہل خانہ تک یا ہماری اپنی community تک محدود نہ ہو بلکہ جس کا فائدہ پوری جو ہے وہ انسانیت کو جو ہے وہ پہنچے اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ درخ لگانے کا جو فائدہ ہے وہ تو انسانیت سے بھی beyond ہے یعنی تمام جو مخلوق ہیں ان کے لئے کیونکہ جب آپ درخ لگانے ہیں تو بہت سارے پرندوں کی بھی جو ہے وہ وہ جو ہے وہ پناہ گاہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا ہرمن ہنس نے کہا تھا کہ درخ جو ہے وہ مقدس پناہ گاہ ہیں کیونکہ وہاں بہت سارے جانداروں کو جو ہے وہ زندگی بھی ملتی ہے اور پناہ بھی ملتی ہے تو جو ہے وہ درخ تو ایک ایسی خدمت پھر پورے ماحول کے اندر آکسیجن اس کے دوسرے فائدے لوگوں کو چھاؤں ملتی ہے پھل پھول ملتے ہیں تو یہ تو جو ہے وہ ایک بہت اچھا کام ہے اور اس میں بالکل حصہ لینا چاہیے اور اسلام کے اندر تو جو ہے وہ درخ کو جو ہے وہ ثواب جاریہ کے اس میں شامل ہے کہ ایک ایسا آپ کی نیکی ہے جو مسلسل چلتی رہتی ہے کیونکہ آپ شاید درخ لگا لیں اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ اس سے بینیفٹ نہ بھی کریں فائدہ نہ بھی اٹھائیں تو آپ کے بعد بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس درخ سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں وہ آپ کی نیکی جاری رہتی ہے تو بالکل یہ بالکل لگانا چاہیے اور جو ہے وہ یہ بہت ضروری ہے اور جہاں ہمیں موقع ملتا ہے تو ہمیں اس کو ضرور لگانا چاہیے اور یہ جو ہریالی ہے گرینری ہے یہ ہمیں بہت زیادہ پروٹیک کرے گی ماحول کے اندر جو بہت زیادہ پولیوجن ہے آلودگی ہے اس سے بچانے کے لیے جو ہے یہ ہمیں پروٹیک کرتی ہے تو یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے جو بہت جلد جماعت کے اندر لانچ کیا جا رہا ہے اس پہ انشاءاللہ امید ہے کہ جماعت بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے تیسری جو چیز جس کی طرف ہم چاہیں گے وہ جو ہے وہ پولیوجن ہے ٹھیک ہے نا ہم نے وارٹر پولیوجن کی بات کی لیکن آپ کو پتا ہے کہ صرف وارٹر پولیوجن جو ہے وہ ہمارے لئے چیلنج نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ کئی اور فارمز آف پولیوجن آلودگی ہے مثال کے طور پہ جو ہے وہ ساؤنڈ پولیوجن ہے ایک بہت بڑا اچھا ساؤنڈ پولیوجن آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ٹریفک کا شور ٹھیک ہے نا لوگوں کا کبھی کبھی شوق ہوتا ہے لاؤڈ جو ہے وہ میوزک بجانے کا شوق ہوتا ہے تو یہ چیز بھی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر بڑی اثر انداز ہوتی اور صرف جو ہے وہ اس پر نہیں ہوتی انسانوں پر نہیں اثر انداز ہوتی یہ جو ہے وہ جتنے چرین پر ان اہمانات ہیں سب پر یہ چیز اثر انداز ہوتی ائر پولیوجن اس پر سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک پرابلمائٹک چیز ہے کیونکہ ائر پولیوجن کی وجہ سے اور جو کاربن ایمیشن ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ گرین آوس ایفیکٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے کیا ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ کلائیمٹ چینج ہو رہا ہے اور کلائیمٹ چینج ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ گھرمی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے وارٹر ریسورسز جو گلیشیر اور دوسری فارم میں وہ بھی آپ نام سن رہے ہوں گے اور الیکٹرک کارز کا آپ ذکر سن رہے ہوں گے اسی طرح جو ہے وہ اور دوسرے جتنے بھی کاربن جو ہے ایمیشن ہے جو فوسل فیول کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے کوئلا ہو گیا جیسے آئل ہو گیا جیسے جو ہے وہ آپ کا پیٹرول ہو گیا ان چیزوں کی جھلنے کی وجہ سے جو کاربن پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے وہ ناصر بھی ہے کہ انوائرمنٹ پولیوٹیڈ ہوتا ہے بلکہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے ایونچولی گرین آؤس افیکٹ بھی جو ہے وہ ہوتا ہے اور ان کو گرین آؤس گیسز کہتے ہیں جو ان کی وجہ سے ہوتی تو یہ آپ کے ماحول کو انوائرمنٹ کو جو ہے وہ سرانداز کرتی ہے اسی طرح لائٹ اور تھرمل پولیوجن بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایشو ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر پریندے شام کے وقت جہاں بہت بڑی بڑی تیز لائٹیں لگی ہوتی ہے وہاں وہ آپ کو بہت ڈسٹرپ نظر آئیں گے وہ شور کا کیونکہ وہ وہ ٹائم ہوتا ہے جو ان کے سونے کا ٹائم کہہ لیں یا آپ ان کے آرام کا ٹائم ہوتا ہے اور اس وقت اگر آپ ان کو تیز روشنی کے اندر دالیں تو ان کو تکلیف ہوتی تو اس طرح کے بہت سارے جو ہے وہ ایشوز ہے پولیوجن کو لے کے جس کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ موطات ہونے کی جو ہے وہ ضرورت ہے اور آخری میں جو ہے وہ کلائمٹ چینج ہے اور کلائمٹ چینج جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مومہ بناوا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ جو ہے وہ حکومتوں سے لے کر جو ہے وہ بین الاقوامی ایجنسیاں ٹرانس نیشنل ایجنسیز جو یو این ایجنسیز ہیں وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہیں اور یہ آپ کو پتا ہوگا کہ اب جو ہے وہ ایک ایڈین کے تحت بھی اس پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے اور کلائمٹ چینج کی وجہ سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ جو ہے وہ گریناوز گیسز جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایکچول ریزن ہے کلائمٹ چینج کا ٹھیک ہے نا کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ان گریناوز گیسز کی وجہ سے جب سورج کی گرمی اس کی ہیٹ آتی ہے تو وہ ہیٹ بلوک ہو جاتی ہے وہ واپس جو ہے وہ جا نہیں سکتے تو اس وجہ سے جو ہے وہ انوائرمنٹ میں گرمی بڑھتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے پرابلمز جو ہے وہ آپ کو ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ issue ہے جو ہم ایک چیلنج ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں اس وقت دنیا کے اندر اور اس کو بہت seriously جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو بہت سارے مسائل جو ہے وہ آنے کے جو ہے وہ امکانات ہیں جس کے اندر sea level کا بڑھنا جب sea level بڑھے گا تو اس کے وجہ سے جو ہے وہ اگر سمندر اپنے آپ کو آگے دھکے لے گا زیادہ سے زیادہ تو جو ہے وہ آپ کی لینڈ کم سے کم ہوتی جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ ایک جو ہے وہ مسئلہ ہے پہلے آپ نے سمندر کو پیچھے دھکیل کے لینڈ بنایا تھا اب سمندر جو ہے وہ climate change کی وجہ سے آپ کو پیچھے دھکیلے گا تو آپ کے لئے اسی طرح جو ہے وہ بڑے بڑے floods آنا شروع کیونکہ میں نے کہا glacier پگلتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ floods آتے ہیں کیونکہ جو ہے وہ گھرمی بڑھتی ہے اسی طرح جو ہے وہ اور بہت سارے challenges جو ہے وہ ہے weather کو لے کے یہ لمبی ڈیٹیل ہے میں اس پہ نہیں جاتا تو اس لئے بہت ضروری ہے اور آپ دیکھیں اگر ان تمام چیزوں کے اخلاقی پہلووں کو پہلے ہی گوھر کر لیا جاتا تو شاید دنیا کے اندر اتنا بڑا environmental crisis دیں آتا ہے اور میں آپ کو again repeat کرتا ہوں کہ یہ environmental crisis جو ہے وہ کوئی joke نہیں ہے کوئی مزاق نہیں ہے کیونکہ یہ ہم بھی اس planet میں رہتے ہیں اور اگر یہ threat کل کو واقعی وہ شکل اکتیار کرتا ہے جو آج لوگ جس کے لئے لوگ خوف زدہ ہیں اور وہ لوگ جو جانتے ہیں ٹھیک ہے جو environmental sciences کو سمجھتے ہیں یا environmental issues کو سمجھتے ہیں ان کا خوف بالکل rational ہے جائز خوف ہے کیونکہ کل اگر ایسی صورتحال آئے گی تو آپ یہ پوری humanity اور باقی سارے جو creatures ان کو لے کر کہاں جائیں گے آپ دیکھیں کرونا نے آج کے اس دور کے اندر جو ہے وہ آپ کو کتنا بے بس کر دیا تھا تو آپ سوچیں کہ جب پورا planet اگر threat پہ ہے تو آپ جو ہے وہ کیا کریں گے اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے یہ ہماری family discussion کا حصہ ہونا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو guide کرنا چاہیے کہ ہمارے کون کون سے actions ایسے ہیں جس کی وجہ سے environment کو نقصان پہنچتا ہے ہمیں یہ ہمارے education system کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے جو ہے وہ students کو بتانا چاہیے کہ ان کی کیا responsibility I don't know آج کتنے business schools جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں یا کتنے engineering schools جو ہے وہ اپنے students کو یہ بتاتے ہیں کہ جو product وہ بنانے جائیں گے آہندہ زندگی میں اس کے جو ہے وہ ماحولیات پہ کیا اثر ہوں گے اس کے پیچھے کیا اخلاقی جو ہے وہ جو ہے وہ issues ہیں جو کے جو ہے یا معاملات ہیں جو سامنے آ سکتے ہیں اور جو معاشرے کو اور اس planet کو جو ہے اس جو ہے وہ دنیا کو جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جا سکتے ہیں تو education system کے اندر اس کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد جو ہے وہ جو community level ہے اس پر اس پہ جو ہے وہ understanding ہونا اور اس پہ کام ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ state یعنی government level یہ ساروں کے جو ہے نا وہ اور اور civil society جس کا حضر امام بار بار ذکر کرتے کیونکہ civil society کا ایک بہت بڑا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ government کو time and again on کرتی ہے کہ جو ہے وہ government کو جو ہے وہ ان چیزوں پہ توجہ دینی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بڑے issues ہیں اور ان کو دیکھنا اور ان کو جو ہے وہ سمجھنا جو ہے وہ ہوگا ہمیں اور اور اگر جو ہے وہ ایسا نہ کر پائے ہم تو خدا نہ خواستہ جو ہے وہ eventually جو ہے وہ ہم ایک disaster کی طرف جائیں گے اور اللہ جانے کے اس کے پھر کیا نتائج ہوں گے تو ہمیں بس یہ دعا کرنی چاہیے اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے ادگرد کی دنیا کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کریں اور اس کو خود مزید خراب نہ کریں تو اور آخر میں یہی بات میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم جو ہے وہ سب سے زیادہ انسان سب سے زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اس دنیا میں پہ اور جو ہے وہ محولیات پہ انسان سے زیادہ یہ صلاحیت کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے لیکن ساتھ میں خدا تعالیٰ نے انسان کو ایک اور صلاحیت دی ہے کہ صرف انسان جو ہے وہ اخلاقی طور پہ سوچ سکتا ہے ایتھیکل تھنکنگ یا ایتھیکل جو ہے وہ پرسپیکٹیف صرف انسان کے پاس باقی جو ہے وہ مخلوقوں کے پاس ایتھیکس کا کوئی کانسپ نہیں آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں جانور بڑا جو ہے وہ با اخلاق ہے یا جو ہے وہ فلاں آنے والی آفت جو ہے وہ بڑی گہر اخلاقی تھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی کو کہتے ہوئے کہ یار فلاں جگہ بڑا گہر اخلاقی سلاب آیا اور اتنے لوگ مارے گئے ٹھیک ہے نا کیونکہ اخلاقیات کو آپ صرف انسانوں سے بابستہ یہ صلاحیت خداون تعالیٰ نے صرف انسان کے اندر دی تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں جو ہمارا ایکشن ہے ٹھیک ہے نا چاہے وہ ہماری سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے سائنٹیفک پراغرس ہے چاہے وہ ہمارے ڈی ٹو ڈی کے جو ہے وہ دروز برا کے کام کاجے اس کے اندر ہم یہ ضرور سوچیں کہ اس کے اندر اس کا اخلاقی پہلو کیا ہے اور ہم کس طرح پابند ہیں ان اخلاقی پہلووں کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنے کے اور ان پر عمل کرنے کے اور آخر میں میں مرزا صدی اللہ خان گالب کے ایک شیر سے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ گالب نے بڑی ایک اچھی بات کہی تھی کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا تو اگر آپ انسان ہیں تو آپ کی فرسٹ ان فنڈمنٹل رسپانسبلیٹی ہے کہ آپ زندگی کے ہر پہلوں پہ مورالی ایتھیکلی سوچنے کی کوشش کریں ہم اپنی گفتگو کا اختتام یہی پر کریں گے میں آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی آپ کی ان تمام گفتگو کو اس کو میں اس طرح سے سمرائز کروں گی کہ اخلاقی اصول ہمیں زندگی گزارنے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کیونکہ مختلف شعبوں میں انسان کا تعلق اور معاملہ دوسرے انسانوں سے ہوتا ہے پہلو یہ کہ نہ صرف دوسرے انسانوں کے ساتھ بلکہ پورے ماحول کے ساتھ اور دوسری کرییشن کے ساتھ آپ کا رشتہ آپ کا تعلق کیا ہے یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے ساتھ میں آخر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے وقت دیا اور انتہائی اہم موضوع پر ناظرین سے گفتگوٹی تھانکیو سو مچ خدا حافظ